پشن منگال کے چناؤں میں سات سیٹوں پر اپنی پارٹی کا امدبار اتارنے والے اسد الدین اوبیسی نے ای بی پی نیوز سے خاص پاچیت کی اوبیسی نے کہا کہ ممتا بنرجی نے مسلم سماج کو دھوکا دیا ہے اور صرف انہیں ووٹ بینک سمجھا ہے اسد الدین اوبیسی نے ای بی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ ممتا نے مسلم سماج کو دھوکا دیا مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک سمجھتی ہے ممتا بینر جی یہ آروق لگایا ہے اویسی نے پشمنگال کی راجنیتی میں اب اول انڈیا مجلسے اتحادل مسلمین کی انٹری ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں اس پارٹی کے ادھیاکش دراصل چار بار سانسد رہے اور تین دشکوں کی راجنیتی کے بعد اب بنگال میں انٹری میں کیا ہوگا خاص اور کیا ہوگا نیا اور کیا ہیں اس کے کارن اور اویسی صاحب سواغت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر کار بنگال میں انٹری میں اتنی دیر کیوں ہو گئی اور اتنی ہی سیٹوں پر کیوں لڑ رہے ہیں آپ نہیں دیری تو نہیں ہوئی ہم لوگوں نے کافی اس پر سونچا اور گفتگو کی اور ہم لوگوں نے فیصلہ لیا کیونکہ ہم پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں تو اس لئے ہم لوگ چھے اسمبلی کانسٹیونسیز سے یہاں پر الیکشن لڑیں گے اور ویسے بھی یہ تو دو تین فیز میں تھا ہی نہیں تو اس لئے ہم لوگوں کو تھوڑا اپنے کینڈیٹ سیلیکشن میں ان تمام چیزوں میں ہم کو تھوڑی دیری ہوئی بہت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم لوگ صحیح ٹائم پر فیصلہ لیا ہے ممتہ بنیر جی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سارے مسلمان ایک ہوں اور ایک ہو کر ووٹ کریں ایک پارٹی کو ایک دل کو ووٹ کریں کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ممتہ بنیر جی نے بنگال کے مسلم مینورٹی کو سمجھا کہ ہم لوگ ایک نکڑ نکڑ پر ایک ناٹک ہو رہا ہے ہم آڈینس ہیں وہ اگر سر پر پلو پہن لیں گے تو ہم لوگ تھالی ماریں وہ اگر اللہ اکبر کہہ دے تو ہم تھالی ماریں اور ممتہ بنیر جی کا اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا کہ پورے مائنورٹیز مل کر یونیٹ یونیٹیڈلی ہم کو اوٹ دیں وہ صرف ہم کو اوٹر سمجھتی ہیں وہ ہم کو انسان نہیں سمجھتی وہ ہمارے ڈیولپمنٹ کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی وہ ہمارے پر کیپٹا انکم پر بڑھانے کی بات نہیں کرنا چاہتی وہ گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ میں ایمپرویمنٹ کی بات نہیں کرنا چاہتی جہاں پر 25% کے اوپر یا 50% کے اوپر ڈسٹرکس ہیں مسلم منورٹی کے مہا پر نہ ہسپتال ملے گا نہ ہسپٹل ملے گا تو ممتہ بنیر جی کا یہ بیان بنگال کے اوٹرز کے لیے بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے ایکسپوس کر دیا اپنے آپ کو بنگال میں ٹی ایم سی اور آئی ایس ای دونوں امیدواروں کے بیچ میں مارپیٹ ہوئی ہے تو کیا ہم یہ کہیں کہ مسلم ووٹ کو بانٹنے کی یا بٹوارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے ایک دل کو فائدہ ہو نہیں مارنے کی بات جواب کر رہے ہیں تو آسنسول میں مہارے دانیش کو مارا گیا ٹی ایم سی کے لوگوں نے اس کو پیٹ دیا باز آپ تا الیکشن سے پہلے ہمارے کم سے کم پچاس سے زیادہ ہمارے پارٹی کے ممبرز کو جھوٹے مخدمے لگا کر نرکوٹکس کے جھوٹے مخدمے لگا کر ان کو ایک نہیں دو دو مرتبہ جیل میں ڈالا گیا کئی ہمارے پارٹی کے جو ورکرز کے بیڑی کے کاروبار تھے اس کو سیل کر دیا گیا تو وائلنس تو ممتہ بنر جی کے پولیٹیکل جرنی کا ایک بہت بہت حصہ رہا ہے وہ خود اس پر بلیف کرتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں جب ان کے لوگ ان کے اشارے پر حرکت کرتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ اپنا ایمیج جو ہے وہ بڑا سافت نظر ہے مگر گراؤنڈ پر تو وہ برابر وائلنس کرتی ہیں ان کے لوگ وائلنس کرتے ہیں دیدی تو آج کل لگاتار چنڈی پارٹ کر رہی ہیں منتروں چارن کر رہی ہیں یہ بھی ان کا روپ ہے کہ دیکھئے اگر چنڈی پارٹ آپ پڑ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو برہمن ہوں میرا گوترا شانڈلیا ہے تو بھئی میں کیا ہوں بنگال کے 27 فیصد مسلمان 22 فیصد دلیت جن کا ورنہ سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کیا رول ہے آپ کے دماغ میں ان کو کیسے سمجھتے ہیں آپ ان کو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو حقیر سمجھتے ہیں ان کو کمزور سمجھتے ہیں ان کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں لیکن آروپ تو آپ پر لگ رہے ہیں کہ آپ بی جے پی کی پلان بی یا بی ٹیم ہیں جو ٹھیک وہیں چنال لڑتی ہے جہاں بی جے پی کو فائدہ ہو بنگال میں بھی یہی آروپ لگا ہے آپ پر ہر پارٹی نے لگایا ہے میں تو کہا ہوں کہ میں ان تمام کے لیے ایک لیلہ ہوں یہ پورے میرے مجنوع ہیں دو ہزار ساتھ میں جب نندگرام ہوا تھا اس وقت لوگ سبا میں راجی سبا کے خارے پہنٹی سے چالیس امپیس کی میٹنگ ہوئی سب نے کہا کہ ہم دو دن کے بعد جائیں گے کیونکہ لیفت کی حکومت نے مسلمانوں کی اور غریبوں کی زمین چھیل لیے اچانک دوسرے دن پی ایم او کے دفتر سب کو فنایا کہ مج جائیں ہم نے کہا ہم جائیں گے صرف دو مسلم امپیس گئے تھے جس میں میں اور عبدالوہاب صاحب جو مسلم لکھ کے ہیں ان کو آپ پوچھ لیجئے ایک ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں ہم جب ائرپورٹ پہ پہنچے تو کون ہم کو ریسیف کرنے آیا تھا سوویندو آیا تھا اور پھر جس جگہ پر ہم کو جانا تھا وہاں پر موٹر سیکل پر ہم کو لے کر گئے لیف والے بوم پھیکے ہم پر پھر سوویندو کے لوگ ہم کو خیر جگہ پر لے گئے واپس جب ہم کو لا کر ائرپورٹ چھڑا گیا تو ممتع بنر جی مجھ سے پانچ منٹ ٹیلی فون پر گفتگو کی اور دس مرتبہ مجھے تینکیو کہا پھر سنٹرل ہال میں ملی ہم اس سے کہے کہ اوئی سی جی تھانکیو انڈی یو ٹو مسلم ایمپیس کنندی گرام آج ہم بی ٹیم ہو گئے آپ نے تو خود بی جے پی کا ساتھ دیا تھا نا بی جے پی کو آپ نے لائے ہاں پر اور جتنا بی جے پی کا فٹی پسند ووٹ ہوا ہے تو کیا کانگریس لیفت ذمہ دار نہیں ہے یہ کب تک اپنے گریبان میں جھاک کر اپنا انٹرسپیکشن کیوں نہیں کرتے سیلپ انٹرسپیکشن ہم بیہار میں لڑے ہم تو بیہار میں کئی مرتبہ میں نے آنڈکارٹ کہا کہ ہم تو آرزیڈی کے لیڈرشپ سے کہے کہ ہم سالائنس کر لو ہم کو پانچ سیٹ دے دوا آپ نے مسکرا کر کبھی الزام لگا کر ہم کو رد کر دیا اختور علیمان ہمارے بیہار کے پریزیڈنٹ کشن گن سے پٹنا ایک نہیں چار مرتبہ گئے آپ تیار نہیں تھے بی سیٹ پر ہم لڑے پانچ ہم جیتے نو پر تو گڑ بندن جیتا چھے پر انڈیا کامیاب ہوئی تو آپ ہار رہے ہیں مہراشترا میں کانگریس شوف سینہ کے ساتھ ہے ان کا مکہ منتری اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مجید وہ شہید کیا یہ آپ کیسے کل ارزم ہے کس کو بے خوب بنا رہے ہیں بھئی آج کے مسلم یوٹ میں ایک اویرنیس ہے ایک اپریسییشن ہے اور ایک کانفیڈنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی تو لیڈرشپ کا موقع ملے اور اس ایسپیریشنز کو ایم آئی ایم پارٹی ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو محمداب اینر جی مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک سمجھتی ہیں ان کا استعمال کرتی ہیں ان کا وکاس نہیں کرتی ہیں یہ تمام گمبھیر آروپ لگائے اسد دودین او بیسی نے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے